بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شاہ جمیل ناروے کے کیپٹل اوسلو سے دوستو آج کے اس ویلاغ میں ہم دو بہت بڑی خبروں میں بات کریں گے نمبر ایک تو ہم بات کریں گے کہ چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج ازہد نوٹس لیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ چھے جسٹس نے ایک بڑا سنجیدہ خط لکھا تھا بڑا ایک ایک بڑا امپورٹنٹ خط لکھا تھا اس پہ آج انہوں نے ازہد نوٹس لیا ہے اس پہ ہم بڑی ڈیٹل بات کریں گے اس کے علاوہ بشرا بی بی اور عمران خان کو توشہانہ کیسز میں جو سزائیں ہوتی وہ آج موتل ہوگی ہیں اس کے علاوہ دو اور چھوٹی خبریں ہیں وہ بھی ہم ڈیٹل میں انڈ میں ویلاغ کے ڈسکس کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا اپنا ویلاغ دوستو میں نے اپنے پچھلے ویلاغ میں بتایا تھا کہ 26 مارچ پاکستان کی ہسٹری کا ایک بڑا یادگار اور بڑا ایک خاص دن ہے وہ اس لیے کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے موجز جیج سہبان نے ایک سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ایک خط لکھا تھا اس خط میں انہوں نے خدشات کا اظہار کیا تھا بڑا لمبا جڑا خط تھا میں نے اپنی ڈیٹل پچھلے ویلاغ میں میں نے منچن کی تھی تو اگر آپ کو اس ڈیٹل میں جانا ہے تو اپنے پچھلے ویلاغ میں جا کے وہاں سے وہ ڈیٹل وہ آپ لے سکتے ہیں تو ابھی ہم بات کریں گے جو سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں جناب کازی فائز حصہ انہوں نے جو ازہد نوٹس لیا ہے تو اس میں ہم بات کریں گے یکم اپریل کو ازہد نوٹس لیا ہے اس میں انہوں نے سات رکنی ایک بینچ ایک لارجر بینچ تشکیل دیا ہے کیونکہ چھے ججز نے جو ایک لیٹر لکھا تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو اس کی ہیرنگ کے لیے انہوں نے سات رکنی بینچ ایک لارجر بینچ تشکیل دیا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان سات رکنی بینچ میں کون کون سے چیف جسٹس سہبان موجود ہیں سب سے پہلے اس میں منصور علی شاہ صاحب اس کے بعد یحییٰ آفریدی صاحب اس کے بعد عطر من اللہ صاحب اس کے علاوہ مسرط حلالی صاحبہ اس کے علاوہ جمال خان مندو خیل اور اس کے علاوہ نائم اختر صاحب اور خود چیف جسٹس صاحب تو یہ سات رکنی جو ایک لارجر بینچ تشکیل دیا ہے وہ بدھ والے دن گیانہ بجے یہ چھے ججز کا خط لکھا تھا اس پہ آج یہ خیرنگ کریں گے میں آپ کو تھوڑا سا دو تین دن پیچھے لیے چلتا ہوں کہ چیف جسٹس اور چیف منیسٹر صاحب نے یعنی کہ چیف جسٹس اور پرائم منیسٹر نے جو ملاقات کی تھی اس ملاقات میں انہوں نے ایک کمیشن بنایا تھا اس کمیشن کی انہوں نے سونب دیا تھا جو سپریم کورٹ کے جو تایر جج ہیں تصدق حسین جلانی انہوں نے ان کی نگرانی میں ایک کمیشن بنا دیا تھا اس کمیشن کو پی ٹی اے کے چیئرمین جناب گوھر علی خان صاحب نے یک سر مسترد کر دیا تھا پی ٹی اے کے باقی لیڈروں نے بھی اس کو مسترد کر دیا تھا انہوں نے ابجیکشن یہ لگائی تھی اس کے اوپر اوبجیکشن یہ تھی کہ یہ سابق ججز پہ ہمیں یہ بینچ نہیں چاہیے ہمیں کمیشن نہیں چاہیے ہمیں جو حاضر ججز ہیں ان پہ ہم نے وہ کام کرنا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے جب کمیشن بنایا تھا تو دو دن پہلے کی بات ہے کہ پاکستان کے تین سو مختلف ججز نے مختلف وکیلوں نے ایک دوہ پھر خاتلی کا سپریم جوڈیشل کانسل کو تین سو مختلف وکیلوں نے میرے نہیں لگتا کہ کوئی شہر خالی ہوگا ہر شہر میں سے دو دو چار چار چھے چھے وکیلوں نے سپریم جوڈیشل کانسل کو ایک بھرپور قسم کا خط لکھا تھا کہ ہمیں یہ کمیشن ہے یہ منظور نہیں ہے ہمیں چاہیے اس کا فل بینچ اور آپ ازہد نوٹس لیں تو اس کے جواب میں بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خود تصدق حسین جلانی کے جو بیٹا ہیں وہ بھی وکیل ہیں انہوں کا بھی اس میں خط شامل تھا انہوں نے بھی اس میں لکھا تھا کہ جی ہم یہ آپ کا کمیشن منظور نہیں کرتے آپ اس میں ازہد نوٹس لیں اور ایک لارجر بینچ جو ہے نا وہ بنائیں تو اس طرح تو اس کمیشن کو بڑا دھجکہ لگا تھا سپیشلی پرائیم نیسٹر کی جو ایک ہیرنگ تھی جو پرائیم نیسٹر نے اس میں جو بات کر رکھی تھی اس کو بڑا دھجکہ لگا تھا ایون جو آزم ندیر تاڑر نے جو میٹنگ کی تھی یہ دوسرے جو تاڑر رہاب ہیں انہوں نے بھی میٹنگ کی تھی کہ ہم ہماری جی تصدق سین جلانی صاحب سے بات ہو گیا اور انہیں ہامی بھر لی ہے اور اب یہ ایک سلسلہ چال نکلے گا اور ہم اس پہ ہیرنگ کریں گے اور اس کے بعد آپ کو پتائی کہ کیا ہوا تو اس کا ایک بھرپور پریشر آیا تین سو مختلف وکیلوں کی طرف سے پی ٹی اے کی طرف سے اور خود جو پی ٹی اے کے چیرمین ہیں ان کی طرف سے تو بھرپور قسم کا پریشر آیا تو اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مجبوراں یا ضرورتاں جس طرح بھی کہہ لیں ان کو اچھا خاصا اس کی سنجیدگی کا اندازہ تھا تو اب انہوں نے اس کا ازہد نوٹس لیا تو اب بدھ والے دن صبح گیانہ بجے اس کی ہیرنگ ہوگی سات رکنی لارجر بینچ کا تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سات جج سہبان ہے اب ان کی کس طرح کی انٹرپیٹیشن ہے وہاں پر یہ کس طرح کی بیعث ہوتی ہے وہ اس کا پارٹ ٹو ہے پارٹ ون صرف یہ ہے کہ اب تک جو سب سے بڑی اس میں خبر ہے وہ یہ ہے کہ ازہد نوٹس لیا جانا چاہیے تھا وہ لیا سات رکنی بینچ نے بلکہ اس میں تو ان کو پندرہ رکنی یا سترہ یا پندرہ جج ہے سپریم کورٹ کے ان سب کو اس میں بٹھانا چاہیے تھا خیر یہ دیر آئے درست آئے تو اب ہم دیکھیں گے کہ بدھ والے دن کیا ہوتا ہے تو اس کا حال بھی میں اپنے وی لاؤگ میں رکھوں گا تو I hope for the best ابھی بہت سا کھیل ابھی باقی ہے دیکھتے ہیں کہ کیا سٹیشن آگے بنتی ہے اچھا جو دوسرا جو کیس ہے جو سب سے بڑا کیس تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے اوپر جو توشہ خانہ کیسز کے جو بوگس جو کیسز بنائے تھے آج ان کی سزائیں موتل ہوگی آج واقعی ایک بہت بڑا دن ہے ایک بڑا یادگار دن ہے ایک خصوصی دن ہے آپ کو بڑی مبارک بات ہو خوشحبری کا دن ہے کہ آج جو توشہ خانہ کیسز کا جو بوگس کیس ہے اللہ علی الحق ہے آج عمران خان اور بشرا بی بی کے کیس کو صداقت کے طور پر انہوں نے آج ایڈمٹ کیا کہ آپ کا موقف بلکل ٹھیک ہے تو آپ کی سزائیں آج ہم موتل کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں عمر فروغ کی عدالت میں یہ کیس تھا اس کے علاوہ جسٹس گل حسن اور انگزیب بھی اس کیس کی پیروے کر رہے تھے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو جو وکیل ہیں جناب علی حسن نے آج دلائل پیج کیے تو آج ساری جو جرعہ ہوئی اس میں جو نیب تھا اس نے کہا کہ ہمیں آپ کی جو صدا کی موتلی ہے اس پر کوئی اتراز نہیں ہے تو اس لیے آج یہ کیس وائنڈ اپ ہوا کیونکہ کل سائفر پر کیس ہے تو چیف جسٹس نے کہا جسٹس عمر فروغ نے کہا کہ کل جی سائفر پر کیس ہے تو اس لیے ہم آج ہی اس کو نپٹانا چاہتے ہیں تو آج علی زفر نے کیسز اپنی جو دلائل ہیں اس کو مکمل کرتے ہوئے عدالت کے سامنے رکھے تو عدالت نے آج توشہانہ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کے سزاؤں کو محتل قرار دے دی گیا اس کے علاوہ وکیل علی زفر نے یہ بھی کہا کہ آج آپ سزا کے ساتھ سزا کی سزا کا جو فیصلہ ہے اس کا بھی آپ موتلی کا سنا دیں حکم سنا دیں تو جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ میں اس کی باقیات ہیں تو وہاں پر اس کو فائنل ہم کریں گے لیکن ٹوٹل اوورال دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا دن ہے بڑی ریلیف ہے لیکن یہ اس طرح کے بڑے کیسز ہیں ابھی یہ تو ابھی ایک شروعات ہیں جس پہ ان کو آج ریلیف ملی اللہ الحق ہے اور ان کا فیصلہ واقعی آج یہ بالکل ٹھیک تھا کہ یہ عمران خان اور بوشرا بی بی کے اوپر جو کیسز جو بوگس جو کیسز تھوپے گئے تھے آج ان کو فتح نصیب ہوئی ہے آج ان کو کامیابی نصیب ہوئی ہے آج ان کا کیس جو ہے وہ موتل ہوا ہے تو میری طرف سے آپ سب کو بڑی مبارک بات اس کے علاوہ دو اور چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں میں بالکل شارٹ نوٹس میں میں آپ کو بتا سا چلوں آج اسلامباد ہائی کورٹ نے ایک اور ایک بیان جاری کیا ہے کہ عید کے دن عمران خان اور بوشرا بی بی کی ملاقات رکھی ہے انہوں نے اس کو ہم بڑا سراحتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بنی گالا سے آج جو بوشرا بی بی ہیں ان کو منتقل کیا ہے اڑیالہ جیل میں تاکہ ان کی ملاقات کو بندوبست کرایا جائے اور ہفتے میں انہوں نے یہ بھی آرڈر کیا ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ ان کی ملاقات ضرور ہونی چاہیے تو یہ بڑی خوشائند ہے کہ کم از کم وہ عید والے دن ایک دوسرے کو مل سکتے ہیں ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے وہ یہ ہے کہ شیئر افضل مروض صاحب نے اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ایک الہدہ کرنے کا آج ایک اندیا دے دیا ہے انہوں نے کہا ہے جی کہ میں اپنی سوشل میڈیا پر کمپین میں الہدہ سے کرنا چاہتا ہوں اور پانچ اپریل کو میں اپنی نئی ٹیم کے ساتھ میں اپنی کمپین شروع کروں گا مجھے نہیں پتا یہ کتنا اچھا فیصلہ ہے یا کتنا غلط فیصلہ ہے لیکن ماضی میں دیکھا جائے تو بہت سارے لوگوں نے اپنی سوشل میڈیا کی ٹیمز جو ہیں وہ بنا رکھی تھی جہانگیر ترین نے اسمان ڈار نے اور بہت سر لوگوں نے میرا حال ہے بنا رکھی تھی اپنی ٹیمز جو کہ وہ اپنی اپنی کار کر دی وہ اپنے انداز سے پیش کرتے ہیں تو ویل آپ کو پتا ہے کہ ان کی تھوڑی بہت نوک جھونک بھی چلی تھی ازر مشوانی جو پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں سوشل میڈیا کے تو ان کے ساتھ بھی ان کی سوشل میڈیا پر ٹویٹس پر کچھ نوک دو ہوئی تھی یہ ہے میرا آج کا وی لگ اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اور اپنے کمنٹس میں بھی دی جئے گا لکھئے گا کہ آپ کو یہ وی لگ کیسے لگا میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لی جئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور اچھے وی لگ سکراب تینکیو سو مچ جزاکم اللہ خدا حافظ